یا یہ بڑا دکھ ہوئے مجھے کال آپ کی حرکت سے جس کی وجہ سے میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں یہ جو اوپننگ کاؤز ہیں ایک آرگنیزیشن کے پاس یہ کتنی ہیں یہ دونوں کہہ رہی ہیں مجھے فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل پہ رکھو یہ بھی کہہ رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے تو اگر ایک آرگنیزیشن ہے وہ کہتی ہے میرے پاس سال کے شروع میں دو کاؤیں پڑھی ہیں تو ان کو سال کے شروع میں کس پہ پڑھا ہونا چاہیے فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل پہ ایک کاؤ ہم نے نئی پرچیز کی ایک کاؤ ہم نے نئی پرچیز کی یہ لاسٹوں میں جگہ بنوا دیں آپ ذرا ادھر ہو جائیں آپ ٹائم پہ دونوں آئے گھنے ڈیلی یہ کل سے پھر بہتا ہم نے کنا پڑھے گا لاسٹوں میں جگہ بنوا دیں اچھا تو پرچیز ون کو پرچیز والی کو بھی کس پہ رکھنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل پہ فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل اوکے اس کے بعد بان ہوا بان ہوئی بی 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 کاؤ اس کو بھی کس پہ رکھنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل پہ سال کے انڈ پہ کیا حالات چل رہے ہوں گے یہ والی دو پڑھی ہوں گی ہمارے پاس اور یہ نئی والی ٹارزن اور یہ والی بی بی کاؤ تو یہ ساری ہمارے پاس پڑھی ہوں گی سال کے انڈ پہ بھی ان کو کس پہ رکھنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤز تو سیل پہ یہ کہیں گی ہماری جرنل انٹری نہیں ہونی کیوں نہیں جرنل انٹری ہونی اوپننگ کی جرنل انٹری نہیں ہوتی ایڈیشن کی جرنل انٹری ہوتی ہے بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش بھی کریڈٹ ہوتا ہے یہاں کیونکہ پرچیز کی ہیں اور اگر کوئی کاؤسٹ سیل وغیرہ ہو تو بیلنسنگ پھر وہ پی اڈال آ جاتا ہے اور بون کے کیس میں تو ڈیریکٹ انٹری ہوتی ہے بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ ٹی اینڈ ایل کریڈ تو یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کتنی انٹریز ہوں گی چپیڑے مارے بندہ جو کہہ رہے دو انٹریز ہوں گی خدا کا خوف کرو اگر یہ کر کے بھی ہے تو پھر یہ کاؤس باہر نکالنی پڑھیں گی خدا کا خوف کریں ایک اس کی پرچیز کی انٹری ہوگی ایک اس کی ہوگی پھر ایک ورکنگ ہوگی اوپننگ پرچیز بون اور کلوزنگ اور بیلنسنگ آجے گا پی اینڈل تو سال کے انڈ پہ ان کی جو ویلیو بڑھ گی ہے اس کی بھی تو جنرل انٹری ہوگی تو اس ڈیٹے کی بنیاد پہ بتا دیں کتنی جنرل انٹریز ہوں گی تین جنرل انٹریز ہوں گی اس ڈیٹے کی بنیاد پہ کتنی جنر انٹریز ہوں گی تین جنر انٹریز ہوں گی done ڈیٹے کی بنیاد پہ کتنی جنرل سوال دیا تھا ہوں گی وہ نکالیں اس میں کوئی ایسا چشو نہیں تھا نہیں سکس تھا نہیں 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 میں نے ایک دن question banka question 6 آپ کو homework میں دیا تھا یہ آپ میں سے تو نہیں کوئی گجر password گیا گجر کا چلیں ٹھیک ہے یہ انڈ پہ دیکھتے ہیں اس کو چھوڑیں آئیس 41 پہ رہیں وہ کوئی اتنی زیادہ important چیز نہیں ہے آسان سا سوال تھا question banka question 6 ہے اس کو اگر کسی نے homework میں نہیں کیا تو کر آئے okay start کریں page number 497 سے آج page 497 سے sheep کیا ہے living animal or living plant living animal اور wool کیا ہے agricultural at point of harvest page 497 page 497 لکڑی والے trees جب تک لگے ہیں اور لکڑی کٹی نہیں ان کو کیا کہیں گے biological asset اور جب لکڑی کٹی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے agricultural produce اور بہتر یہاں پہ نا یہ کٹی وی لکڑی کنفیوز کر رہی ہے یہاں پہ نا فرنیچر بنا لی جائے گا کوئی کرسی شرسی گھر جا کے نا اکیلے میں بیٹھ کے بنا لی جائے گا فرنیچر ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ تیسرے کولم کو بھی شک نہ دیکھیں دو کولمز دیکھیں گائے اور ملک کیا ہے agricultural produce cotton plants biological asset اور harvesting جب اس کی ہو گئی تو یہ agricultural لگاوا گنہ biological asset کٹاوا گنہ agricultural produce لگے وے پتے tobacco plants پترے وے leaves agricultural produce جھاڑیاں سرے لنکا کے اندر کل دکھائیں تھی tea bushes اور ان کے پکٹ leaves درخت درخت اور سیب تو biological asset ہے لیکن جب سیب اتار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو یہ agricultural produce یہ آئل پام کیا ہوتا ہے آئل پام ایک خجور ٹائپ کا درخت ہوتا ہے جس سے خجور ٹائپ کا پھل نکلتا ہے اور اس سے پھر آگے آئل نکلتا ہے یہ level چیک کرنے جارا آئل کا شہد نہیں ہے یہ تو یہ پام آئل ہے لیکن یہ جو درخت لگے میں ہیں ان کو trees کی طرح آپ کہیں گے oil palm trees اور جب اس سے اس کے fruit اتر رہے ہیں تو اس سے کہیں گے agricultural produce اور rubber trees سے کیا اترتا ہے latex جو کل چھڑوایا تھا rubber trees سے کیا کیا اترتا ہے latex یہ tree لگے میں ہیں یہ tree کے ساتھ آپ دیکھیں white سی انہوں نے بالٹی لگائی بھی ہے black سی اس میں white سا material نکل رہا ہے تو that is latex اور بعد میں اس سے rubber کی products بنیں گی اس کو تو چھوڑیں تو یہ جو آخری کولم ہے اس کی کیا heading تھی یہ کوئی میں نے اس کولم پہ اتنا زور نہیں دیا اس پہ یہ ہے products that result from processing after پروسیسنگ آفٹر ہارویس کا مطلب بتائیں یعنی جیسے milk نکلا تو بعد میں کام کر کے چیز بنے گی جیسے سیب اتارے تو بعد میں fruit chart بنے گی جیسے یہ خجوریں type کوئی چیز اتاری تو بعد میں اس سے کیا بنے گا oil بنے گا تو ان کو کیا کہتے ہیں پہلے کولم کو biological دوسرا agricultural تیسرا product date result from پروسیسنگ آفٹر ہارویس پہلے صفحے سے شروع کریں scope پہرا نا عام طور پہ standard کے end پہ پڑھا جاتا ہے تاکہ standard پورا سمجھ آجے پھر اس کا scope پتا چلے کیا ہے شروع میں سمجھ نہیں آتا تو یار یہ standard کے پہرا form examples دیمی ہیں یہ ساری ہم نے کر لی ہیں sheep wool سہی ہے trees in timber plantation اور felled trees grave trees dairy cattle اور اگری کلچرل پروڈیوس milk یہ پتہ نہیں پچھلے سال تک آئی کے اپنے کتاب میں نے ڈالے تھے اس سال کتاب میں آپ آئی کے اپنے ڈال دی ہیں یہ کیونکہ standard میں بھی ہیں pigs اور اس کا ڈھانچہ یعنی کہ اس کے بعد اس کا جو ڈھانچہ نہیں اس کا جو آپ نے جب اس کو زبا کر دیا تو اس کا جو گوشت ہے اور cotton plants harvested cotton sugar cane harvested cane tobacco plants picked leaves tea bushes لگیوی جھاڑیاں اترے ہوئے پتے grape wines grape wines ہوتی ہیں جو بیل بیل انگوروں کی بیل اترے ہوئے grapes اور standard والوں کو آگے یہ مثال سمجھ آئی تھی بعد میں product data result processing after harvest لگے ہوئے trees اترے ہوئے fruits اور بعد میں fruit کو process کیا oil palm کے درخت اس پہ کھجوروں اتاریں اور بعد میں اس سے کیا بنایا oil اور rubber trees harvested almost اب کی ہم نے examples دیکھ لی ہیں اچھا یہ جو ہے نا کل آپ کو پڑھنے کو دیا تھا جو صوفی سے یقین ہے کہ اس میں جو الفائز آئے ہوں گے آپ نے dictionary پڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا سار تو ہیں ہی بس اسی آسرے پہ زندگی گزر رہی ہے حد ہو گئی یہ میری نظر میں بالکل important چیز نہیں ہے paper point of view سے کوئی خاص ٹیسٹ ہونے کا چانس نہیں ہے اس کے لیکن agricultural activity کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے کتاب بنانے والے نے کر دی standard میں پیرا 6 میں agricultural activity کی وضاحت کر دی agricultural activity میں تین چیزیں مین ہیں number one کوئی عادت ہوتا for sale دوسرا additional babies مرگیوں والی example اور تیسرا کاؤ سے milk اب اگری cultural activity میں کیا کیا ہوتا ہے اگری cultural activity covers a diverse range of activities for example raising livestock اچھا یہ بڑا important ہے کون کون سے business man اس فوٹی بان لگاتے ہیں یہ اب پڑھتے رہیں raising livestock کا مطلب بتائیں جانور بڑے کر رہے ہیں تاکہ ان کو بیچیں یا ان کا دودھ دیں forestry جنگلات جنگلوں کے اندر درخت لگا رہے ہیں خود anvil اور pernial cropping anvil ہوتی ہے سال بعد pernial ہوتی ہے دو تین سال بعد نہیں نہیں pernial دو تین سال بعد ہوتی ہے میں کل دیکھ کے آ رہا ہوں سب کچھ ہیں google پہ ادھر ادھر کیا بعد نہیں چلے گیا میں نے دیکھ لیا سا سارا anvil اور pernial cropping سال بعد چاہے فصل کچھ فصلیں ہیں سال سے کم کے اندر ترکاشت ہو جاتی ہیں کچھ ہیں سال کے بعد cultivating orchards orchards ہوتے ہیں باغ جیسے پھل ہیں پھلوں کے باغ cultivate کرنا اور cultivating orchards and plantations flory culture یہ دیکھیں flory culture یہ ایک بہت بڑی نرسری ہوگی نرسری کے اندر floors ہوں گے تو یہ بندہ بھی آئی ایس پوٹی ون لگائے گا کیونکہ اس نے floors لگا کے آگے ان کو کیا کرنا ہے بیچنا ہے ok flory culture ہو گیا یہ aqua culture aqua culture یہ کوئی culture نہیں ہے جو نیا پاکستان میں آنے لگے اگلے سال aqua culture کا مطلب ہے fish forming اور fish forming میں میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے fishes بنیویا ان کو آپ نکال لیں fish forming یہ ہے کہ آپ فارم ہاؤس خریدیں خود fishes کو لائیں اور ان کو دانہ ڈالیں تاکہ بیبیز پیدا ہوں certain common features exist ان ساری چیزوں میں common چیزیں کیا ہیں کہتے ان ساری چیزوں میں آپ کو چینج نظر آئے چینج بلکل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں چینج living animals and plants are capable of biological transformation ان میں چینج آتی ہے بلکل یہ چیزیں کوئی important نہیں اس میں ایک دو بات important ہے میں صرف ٹکروا دوں گا لیکن یہ بزنس آپ کو پتا ہونے چاہیے کون 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 سے ہیں تاکہ یہ الفاظ ہیں تو آپ پریشان نہ ہو management of change اچھا change ضروری نہیں ہے کہ خالی change کو manage کرنا بھی ضروری ہے change کو manage کرنا بھی ضروری ہے آپ چترال کے علاقے میں جائیں وہاں پہ بڑے درخت لگے وے نظر آئیں گے اس علاقے والے سال کے end پہ وہاں سے اخروٹ اتارتے ہیں اب وہ جو درخت پہ لگے وے وہ اخروٹ اتارتے ہیں تو وہ بائیولوجیکل transformation کو manage نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اس پہ انہوں نے درخت پہ کوئی منت نہیں کی ہوتی وہ بس درخت اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اگلے سال اس کے اوپر نگلاتے ہیں تو وہ بائیولوجیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے وہ بس اخروٹ کو خریدیں گے بیچیں گے جو بھی پروفٹ آیا اس کو ڈیل نہیں کرے گا لیکن اگر اگر ایک بندہ خود محنت کر کے باغ لگائے وہاں کیا ہوگا اس 41 تو محترم change ضروری نہیں ہے change کی management آپ کے ہاتھ میں جلدی بڑے ہو جائیں جلدی ٹائم پہ پانی دو گے بڑی جلدی ہو جائے اور اگر کیر نہیں کر ہو گے تو سکتا ہے پھول نکلے ہی نا management facilitates transformation سنبھال ہوگے تو جلدی transform ہو جائیں چیزیں اور کئی دفعہ بکروں کو اتنا موٹا کر دیتے مہینہ دیڑ پہلے ہی تو یہ سارا وہی ہو رہا ہوتے ہیں by enhancing اور at least stabilizing conditions necessary for the process اس کے لئے کیا کنڈیشن ہوں گی کوئی روم temperature اندر ڈال کے کچھ فلورز رکھ رہے ہوں گے کچھ روم کے باہر رکھ رہے ہوں گے یہ ساری management ہے for example nutrient levels بڑھ سکتے for example harvesting from unmanaged sources is not agricultural activity اگر آپ نے نہیں manage کیا اور آپ کو چیزیں مل رہی ہیں تو اس پہ اس 41 نہیں لگے گا تو یہ mcq کے اعتوار سے بات important ہے دو مثالیں سٹینڈر نے ڈال دی ocean fishing پر اس 41 کیوں نہیں لگنا اور fish farming پر کیوں لگنا ہے یہ اب آپ بتائیں ocean fishing میں جو مچھلیاں سمندر کے اندر ہوں گی آپ نے صرف ان کو جا کے جال ڈال کے نکال ہے صرف آپ نے manage نہیں کیا کچھ اور جو fish farming ہے یہ دو لفظوں کو double underline کرنا ہے تاکہ mcq پتہ چلے آپ fish farming is an agricultural activity ocean fishing is not an agricultural activity ماہی گیر کہتے نا ان لوگوں کو ماہی گیر جو کر رہے ہیں وہ agricultural activity نہیں ہے وہ پہلے سی موجود ہیں deforestation بتائیں deforestation کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلات کو کٹا جا رہا ہے اب وہ جنگلات کے جو درخت ہیں درخت کٹ رہے ہیں اگر تو آپ نے بیج خود لگایا تھا لکڑی کے لئے پھر درخت ہوگا تھا اور اس کو منیج کیا تھا لگے گا لگے درخت کٹ دینا جا کے اور دو مثال یں گرین والی صرف امپورٹنٹی زیادہ میر منٹ آف چینج چینج میں تین چیزیں ہیں ایک تو چینج ہوں جانور بڑے ہوں موٹے ہوں چینج ہوں دوسرا چینج کو ہم میں اور تیسرا چینج کو میر کر سکیں میر کس میں کیا جاتا ہے چینج کو روپیز میں میر 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 کیسے کیا جاتا چینج کبھی کولیٹی میں آجاتی ہے اور کبھی چینج کس میں آجاتی ہے کونٹی میں کیسے جاتی ہے جانور بھی ذہن میں رکھنے ہے اور پھول بھی ذہن میں رکھنے ہے اور درخت بھی ذہن میں رکھنے ہے جنیٹک چینج آگئی میر رائپنیس موٹا ہو گیا بھڑ گئے کسی کوئی پھل ہوگا اس میں پھول بھڑ گئے بڑے ہونے سے فائبر سٹرینگ یہ ساری چیزیں کولیٹی ہیں اور کونٹی میں کیا آئے گا پروگینی یہ کوئی پریگننسی ٹائپ سے یہ جو بیبی پیدا ہونے اس ٹائپ کی چیز ہے ویٹ کیوبک میٹر فائبر لیند اور ڈائی میٹر ایڈ نمبر آف بڈز بڈز کیا ہوتی ہیں وہ شاکھ اس کو ایک لفظ کہتے ہیں اس کے لیے کومپل بڈز میرے خالصے کومپل کا لفظ ہوگا تو یہ کالیٹی کی چینجز ہیں اور یہ کس کی چینجز ہیں کونٹیٹی کی براؤ بائی بائی لوجیکل موٹے ہو جاتے ہیں کبھی کیوبک میٹر بڑھ جاتے ہیں کبھی فائیبر لیندھ بڑھ جاتی ہے تو چینج میئر ہو سکتی ہے یہ سارا کوئی اتنا امپورٹن نہیں ہے جی ورنہ ڈیپینڈ کرتے وہ کیا چیز ہوگی ورنہ ڈیپینڈ کرے گا وہ جیسے سوال آنگے ہم دیکھتے رہیں گے گروپنگ ایسٹ گروپنگ ایسٹ جی بھائی جانوروں کے فیر ویلی لگانی ان کے گروپ بنائے جا سکتے ہیں بس پڑھ لیں ایک دو صفحے آگے چلے نا گروپنگ ایسٹ the fair value measurement of biological assets or agricultural produce may be facilitated by grouping biological asset or agricultural produce بیولوجیکل asset کی بھی گروپنگ کی جا سکتی اور agricultural produce کی بھی ہاں ہو سکتے کوئی شیپ کسی اور علاقے کی ہو کوئی شیپ کسی اور علاقے کی ہو تو دونوں شیپ کو لگ کر دیں اور جس جو اس کا بول ہے اس کی قیمت بزار میں لگ ہوگی تو گروپنگ کی جا سکتی کوئی مصطہ نہیں اٹریبیوٹ کچھ کی اعتبار سے گروپنگ کر دیں اگر سب کی سیم اور جانور کمزور ہیں تو قولیٹی کے اعتبار سے گروپنگ کر دیں گروپنگ کا فائدہ کل کیا بتایا تھا سارے جانوروں کو فیر ویلو نہیں لگوانے پی گی جانور کی فیر ویلو مجھے بتا دیں سلائن کا مطلب کوئی ان انٹی سیلیٹ سیلیٹ تا اٹریبیوٹ کور رسپان نگ تو اٹریبیوٹ یوز مارکٹ کہتا ہے بھائی جن بھونگی نہیں مارنی ساری کالی بیڑے ہیدھر آ جائیں سفید والی چلی جائیں مارکٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا مارکٹ میں دیکھا جاتا ہے کس علاقے کی بھیڑ تو the entity selects یا آپ نے کچھ بھیڑوں کا نام شیدے کے نام سے رکھا ہو ہے اور کچھ بھیڑوں کا نام گامے کے نام سے رکھا ہے شیدے سارے ادھر گامے سارے ادھر چلو بھی یہ گروپنگ ہوگی بھائی جن یہ گروپنگ attributes used in attributes characteristics used in the market as a basis for pricing biological assets to land یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہی آپ مجھے بتا دیں سوال کا جواب کے اگلے صفحے پہ example 2 تاکہ biological assets attached to land آپ کو ویسی سمجھ آجائے an orchard ایک باغ ہے اور شر باغ لکھیں total value of 10 million اس میں کیا شامل ہے land بھی ہے اور باغ بھی ہے کیا مطلب ایک ویڈیو کل 6 منٹ کی شیئر ہوئی تھی دیکھ لی تھی اچھا پوٹل پہ بھی uploaded تھی دیکھ لی جی گا کوئی نہیں آج جا کے دیکھ لی جی گا یہ لین ہے اور بھائی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ براون کلر کا درخت ہے اور یہ جو ہے وہ سبز کلر کے اوپر ہیں اور یہ لال رنگ کے اوپر جو ہے وہ سیب ہیں کمپیوٹر لگ رہے ہے اور چیڑ ٹوٹل ویلیو 10 ملیون اس پورے کی ویلیو کیا ہے ٹین ملیون تو اب بتا دیں آپ 10 ملیون میں سے 6 ملیون پہ تو آئی ایس فورٹی ون لگائیں گے کیونکہ یہ باغ اور درخت ان پہ آئی ایس فورٹی ون لگے گا لیکن لینڈ پہ کیا لگے گا آئی ایس اکسٹین لگے گا بس یہ پڑھ لیں آپ پانچ لین بائیولوجیکل بائیولوجیکل ایس اٹیش ٹو اوپر لکھیں درخت اٹیش ٹو لینڈ یہ نا سوچی گیا گائی بھی لینڈ کس اٹیش ہوتی ہے آگل نہیں ہو نا درخت اٹیش ٹو لینڈ جلدی کریں چار لائنے پڑھ لیں یہ بہلی تیس بہل ہاں ایک بہل پڑھ لو نا بہل بیولوجیکل ایس اٹیش ٹو فار ایس ٹری اٹیش ٹو لی بی سیپر مارکٹ فور بیولوجیکل ایس ٹو بٹن ایکٹیو مارکٹ مارکٹ میک جس ٹو کمبائنڈ ایس ٹو الگ سے درخت کی قیمت شاید نہیں لگ رہی جو بھی لگ آکے پورے باغ کی قیمت زمین سمیت لگاتا ہے دا بائیولوجیکل ایس را لینڈ بائیولوجیکل ایس بھی ہے آپ کے پاس را لینڈ بھی ہے زمین بھی ہے اور لینڈ ایس سڑکیں وغیرہ سڑکیں یا کوئی راستہ آپ نے گزرنے کا بنالی ہے اسے کہتے ہیں لینڈ ایس پیکج تو سارے آکے قیمت لگا رہے ہیں کوئی بھی آپ سے آکے کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کہتے ہیں جی سیو کب آگ ہے زمین سمیت کتنے گئے تو ان entity may use information regarding the combined asset پھر آپ combined asset کی information use کریں combined asset کی information 10 million ہے combined کھر آپ combined asset کی information use کریں اور to measure the fair value of the biological asset for example the fair value of raw land and land improvements may be deducted may be deducted from the fair value of the combined asset to arrive at the fair value of biological assets example one a former wishing to value an apple orchard where there is no separate valuation of orchard from debt of land on which it is grown would value it in the combined fair value of land less the estimated fair value of land چلیں جی ختم کریں بس یہ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں اور پھر نمری کرو کریں یہ ساری باتیں انگلی صفحے والی ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں اور آج جو میں نے آپ کو گائے کی اگزامپل دیں اس پر سارے لکھی ہوئی ہیں اچھا اس ٹینڈرڈ میں کس کس کی ریکوگنیشن کی بات ہوگی بائیولوجیکل ایسٹ کی گائے کی اور دودھ کی شیپ کی اور وول کی شیپ کی اور وول کی لینڈ آپ نے کیوں بولا ہے ابھی تو بائیولوجیکل ایسٹ اور اگری کچھر پروڈیوز کا لسپ رکھاو ہے تو اس ٹینڈرڈ میں ریکوگنیشن کن دو چیزوں کی ہوگی دو نمبر بائیولوجیکل ایسٹ اور دوسرا اچھا مجھے یہ بتائیں آئی ایس سولہ اور آئی ایس ٹھرٹی ایٹ میں ریکارڈ گا برتے ہیں اسٹ کو جب کسٹ ریلائی بلی مہیر ہو سکے اور فیوچر میں بینیفٹ آنا ہو ادھر دیکھیں کونسی تیسری نئی چیز ہے ان انٹیٹی شوڈ ریکارڈ وین ان انٹیٹی کنٹرولز دیسٹ دیسلٹ آف پاسٹ ایون it is probable that future benefits will flow and the fair value or the cost of the asset can be میرد تو ان کی fair value یا cost نکل سکے تو آپ ان کو کیا کہہ دیں گے یہ ہمیں سے ریکارڈ کریں گے تو کنٹرول کل آپ سیدھر لکھا ہوئے جو ایسٹ کے لیے ہوتا ہے اچھا اگری کلچرل چیزوں پہ کنٹرول کیسے آپ کا ثابت ہوتا ہے کون سے جانور میرے ہیں کون سے ساتھ والے کی ہیں اس کے ٹانگوں پہ اس کا نام لکھ دیں گے تو کہتا ہے کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے جہاں جانور بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں بندے بھی جانور جہاں جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جانوروں کی برینڈنگ کر لیتے ہیں یا مارکنگ کر لیتے ہیں تیرے جانور میرے جانوروں سے مکس نہ ہو جائیں تو لال نشان لگا لے جیسے برتنوں میں کچھ گھر میں پلیٹوں میں لال نشان نہیں چل لگایا ہوتا ہے تو اس طرح کی برینڈنگ کر لیتے ہیں اگری کلچرل ایکٹیوٹی ان اگری کلچرل ایکٹیوٹی کنٹرول میوی ایویڈنس بائی فار ایکزامپل لیگل اونرشپ لیگل اونرشپ آپ کہو کی کیا ہوگی ال ڈی اے جا کے اپنے نام لگوائیں گے ہو سکتا ہے کچھ ملکوں میں لگتی ہو اچھا لیگل اونرشپ آف آ کٹل اور مارکنگ ان پہ نام لکھ لیں مارکنوں سے خریدنے پہ ان پہ نام لگا دیں پیدا ہونے پہ لگا دیں اور جب وہ دودھ پینہ بند کر دیں دودھ چھڑوائیں ان سے آپ دودھ پینہ جب وہ بند کر دیں تب آپ جو ہے کہہ دیں یہ بڑا ہو گیا اب اس کے اوپر کوئی مارکنگ کر دیں تو the future benefits are normally assessed by measuring the significant physical attributes future benefits کیسے پتا چلیں گے اس کی physical attributes دیکھ کے جانور کا وزن وغیرہ دیکھ کے پتا چل جے گا کتنا دودھ دے سکتے اس کا مطلب ہے future benefits آنے ہیں کوئی اتنی important باتیں نہیں تھیں یہ measurement کل سارے سوال کر لی ہیں measurement کے measurement مجھے بتا دیں کس پہ ہوگی ایسا کرتے ہیں کل والا solution جو ہے وہ ساتھ کھول کے رکھتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اچھا سب سے پہلا والا سوال جو ہم نے کلاس میں کیا تھا وہ یہ تھا یہ entry کس کی کی تھی بائی لوجیکل ایسٹ خریدنے کی پورا پلس بولا کہ نہیں بائی لوجیکل یا اگری کلچرل پروڈیوز کو آپ نے مکس کر دیں آپ پورا لسے نہیں بول رہے یہ entry کسی کی تھی بائی لوجیکل ایسٹ خریدنے کی یہ entry بائی لوجیکل ایسٹ پیدا ہونے کی یہ entry اگری کلچرل پروڈیوز آر ویسٹ کرنے کی اور یہ entry سال کے انڈ پہ بائی لوجیکل ایسٹ کے سائز وزن بڑھ گیا اس کی entry تھی تو ان سب کو کس پہ رکھنا ہے ان سب کو یہ چھوڑیں بس کریں یہ پڑھیں گے گھر سے اس کو پڑھائیے گا اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ پھر کل ڈسکس کر لیں گے چلیں جی سوالوں کی طرف آجیں پہلا سوال نکالیں آج کا پیج نمبر انڈ پہ جو لیکچر نوٹس ہو لیں ایم سی کیوز کے بعد کوئیسٹن نمبر فور پیج فائی سیونٹی ٹو اہرڈ کیا ہوتا ہے فائی سیونٹی ٹو پیج پیج فیسٹن فور اہرڈ ہرڈ کیا ہوتا ہے ریوڈ اہرڈ آف ففٹین ففٹین پچاس تین سال ینگ جو مردی آپ سمجھ لیں تین سال جن کی عمر ہے ہرڈ آف پچاس تین سال کے جانور واز ہیلڈ سال کے شروع میں پڑے ہوئے تھے یا اس سال خریدے ہیں واز ہیلڈ کا مطلب سال کے شروع میں پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس آن یکم جنوی دوہزار تیرہ یہ اوپننگ ہے جنرل انٹری کریں اس کی اس کے جنرل انٹری نہیں ہوگی آن یکم جلائے تیرہ سال کے میڈ میں سال کے میڈ میں تین 3.5 یر اول انیملز ور پرچیز فورٹی تھوزن ایچ اچھا میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں اس میں آگے کوسٹ ٹو سیل کا ڈیٹا نہیں دیا ہوا تو بس مجبوراً فورٹی تھوزن کی بیس پر انٹری کرنی ہے تو پہلی انٹری مجھے کروا دیں پھر آگے موف کرتے ہیں کوسٹ ٹو سیل کا ڈیٹا سوال میں نہیں دیا ہوا آگے نہ پڑھیں تو یکم تیرہ انٹری بتائیں جی بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ اور اپنے ہنٹ کے لیے اپنے ہنٹ کے لیے یہاں لکھ لیں گے فیر ویلیو مائنس اور یہاں لکھ لیں گے آؤٹ فلو کتنے پیسے گئے ٹھیک ہے جی اب آپ مجھے بتا دیں کوانٹیٹی کتنی ہے خریدے ہوں کی بتانی ہے ساڑھے تین سال سے پرائس پہ کوئی فرق نہیں پڑے بس ساڑھے تین سال کو چھوڑیں ساڑھے تین سال کا فیلال کچھ نہیں کرنا دس جانور چالیس زار پر بھلے تو دس ضرور بلکہ اس کو ایسا کرتے ہیں نا پروپر طریقے سے چلیں پیر ویلیو مائنس پاس تو سیل پیر ویلیو دس جانور کتنے کے کاؤسٹو سیل سوال میں گیون نہیں ہے اور کیش تو آبویسلی دس انٹو چالیس زار ہوئی ہوگا تو جواب کیا آگیا ہے چار لاس اگر کاؤسٹو سیل ہوتی تو آپ کو پتہ ہے خریدنے کی انٹری میں بھی گین لاؤس آ جایا کرتا ہے کبھی کبھی نوٹ کل پہلی انٹری ہو بھی یکم جلائے تیرہ نیکسٹ دا فیر ویلیو لیس ایسٹی میٹے کاؤسٹو سیل بر اب اس نے ڈریکٹی فیر ویلیو لیس کاؤسٹو سیل دی اگلے ڈیٹے میں 3 year old animal at یکم جنوری تیرہ is بتیس ہزار and 4 year old animal at 13 is calculate the amount to be taken to P&L for the year and at 13 بسمبر 13 اچھا جی اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو ڈیٹے سے کیا لگ ہے وہ جو ہم نے صبح صبح آکر اگزامپل کی ہے وہ جو ہم نے صبح صبح آکر اگزامپل کی ہے اگر وہ اگزامپل آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں تو مجھے بتائیں کہ سال کے شروع میں کتنے جانور ہیں اس سوال میں سال کے شروع میں کتنے ہیں پچاس میڈ میں کتنے خریدے دس بان کوئی نہیں ہوا تو سال کی اینڈ پہ ساٹھ جانور پڑے ہوں گے جرنل انٹریز کتنی کریں گے دو انٹریز کریں گے ایک پرچیز کی کریں گے بان کی انٹری تو ہے ہی نہیں بان ہے ہی نہیں اور ایک جیئر انٹ کی ویلیو کی پرچیز کی انٹری کر لی جیئر انٹری کے لیے کوئی کیلکولیشن یاد آ رہی ہے وہ کیلکولیشن اب ہم کرنے لگے ایک ورکنگ کرنے لگے ہیں جس کو ورکنگ خریقل نام دیا جیئر انٹ پہ ہمیں گین بھی آ سکتا ہے اور اور یہ بائیولوجیکل اسٹ کا ٹی کاؤنٹ ٹائپ کوئی چیز ہوگی اوپننگ فیر ویلیو پرچیزز کی فیر ویلیو مائنس کاؤس ٹو سیل اوپننگ کی فیر ویلیو مائنس کاؤس ٹو سیل اور کلوزنگ کی فیر ویلیو مائنس کاؤس ٹو سیل بیلنس اوپننگ کتنے جانور ہیں پچاس یہ جو پچاس جانور ہیں اوپننگ یہ کس دن ہمارے پاس پڑے وے تھے یکم جنوری تیرہ کو یکم جنوری تیرہ کو ہمارے پاس کتنے جانور پڑے وے تھے پچاس یکم جنوری تیرہ کو ہمارے پاس پچاس پڑے وے تھے اس دن نئے کتنے خریدے دس اس دن کتنے پڑے ہوں گے ساٹھ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یکم جنوری تیرہ کی صبح جو پچاس جانور ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ان کی فیر ویلیو کہیں سے مل سکتی ہے سوال میں ہرڈ آف پیفٹی تھری جیئر اچھا یار اٹینٹیو رہنے ذرا آج کی کلاس سب سے امپورٹنٹ ہے اب ایک اصل میں نومیریکل ہونے لگے جس کو نوٹ بھی کہتے ہیں ریکانسلیشن بھی کہتے ہیں وہ میں نے کروانی ہے آجو آپ ادھر اپنی جگہ پہ سال کے شروع میں کتنے جانور پڑے ہیں پچاس کتنے سال والے اللہ کا شکر ہے ان کی فیر ویلیو گیون ہے تو تھری یئر اولڈ آنیمال اٹھیکم جنوری تیرہ بتیس ہزار یہ پچاس سال کے شروع میں اگری کرتے ہیں آپ تین سال کے تھے تو تین سال کا جانور سال کے شروع میں کتنے تھا بتیس ہزار کا تو اوپننگ بتا دیں پچاس انٹو اس کی انٹری نہیں ہوگی وان سیکس دبل زیرو پریپل زیرو یہ اوپننگ ہوگی اچھا پرچیزز کی تینشن نہیں لینی کیونکہ اس کی انٹری ہو چکی ہے تو کچھ بھی نہ ترے وہاں سے دیکھ لیں فیر ویلیو مائنس سال پور لائے یہ پرچیزز ہوگی اب بھائی اس کلاس سے پیئے جائیں بند کرویں جو کام ہو رہا ہے اور اگلی بات جلدی 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 کلوزنگ یر کلوزنگ میں کیا اس نے گیم ڈالی ہے اس نے صرف چار سال والوں جانوروں کی عمر دے دیا ہے بھائی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے سال کے شروع میں میں ریڈ مارکر کو میں نے بلیک مارکر سے کونٹیٹیز لکھی ہیں جانوروں کی میں ریڈ مارکر سے لکھنے لگا ہوں جانوروں کی عمر یہ پچاس تین سال کے تھے تو سال کے انڈ پر یہ کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے چار اور یہ جانور پرچیز کرتے ہوئے سڑھے تین سال کے تھے تو یہ بھی کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے اب کیا ہمارے سارے جانور چار سال کے ہیں اب اگر ہمارے سارے جانور چار سال کے ہیں تو چار سال کی کلوزنگ ویلی اویلی بل ہے کلوزنگ یہ دس تھے نا تو پچاس پڑے ہوئے تھے دس خرید لیا تھے ٹوٹل سکسٹی ڈریکٹ سکسٹی لکھتے ہیں کیونکہ الگ الگ عمر والے کوئی نہیں ہے تو ڈریکٹ سکسٹی لکھتے ہیں سکسٹی ان کے فیر ویلی پورٹی چلیں جی آخری اینٹری کر دیں 5 لائکٹ اینٹری بیسے مانگی نہیں لیکن چلیں سمجھنے کے لیے کل دیتے ہیں بیولوجیکل ایسے ڈیبیٹ پی اینڈ ایل کریڈ ڈیر اینڈ ری ویلیویشن تو نہ کہیں اس کو ڈیر اینڈ گین ڈیر اینڈ گین ڈیر اینڈ فیر ویلیو گین ڈیر اینڈ جو مرضی کہہ دیں ڈیر اینڈ ڈیر کتنا ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ سوال کی ریکوائرمنٹ تھی کہ تین ایڈل میں گین کتنا جانا ہے بسٹر کجھر ہے موسیقی 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 اگلے سوال کی طرف آئیں موسیقی سارے اوپر دیکھے گا موسیقی اگلے قیسٹن میں یہ ریٹا میں کٹ رہا ہوں اگلے قیسٹن میں یہ ریٹا میں کٹنے لگا ہوں ابھی آپ نے نہیں کٹنا اور سوال کی ریکوائرمنٹ بھی اہرڈ آف اب ذرا ہماری گیم آن ہونے لگی ہے کیونکہ اس کی بیس پہ ہم نے اکاؤنٹنگ سٹینڈرز میں دیا ہوا ہے ایک اوریجنل سوال ہے وہ کرنا ہے اس کی بیس بنانے کے لیے یہ سوال ہونے لگا ہے اور باتیں وہی ہیں جو پہلے پڑی ہیں ایک ریورڈ ہے بیس چار سال کے جانوروں تو ایسے ذہن میں لائے کریں بیس جانور چار سال کے بچے نہ ذہن میں لائیں چار چار سال کے بچے وہ جلدی سمجھ آتا ہے نہیں اس طرح نہیں واپس آجیں بیس جانور کتنے سال کے چار چار سال کے چار چار سال کے مرگیاں مجھے تو لگ رہی ہیں پتہ نہیں اتنی عمر ہوتی بھی ہے ان کی نہیں مجھے بتا دیں جو جانور جانور ہمارے پاس سال کے شروع میں چار سال کے پڑے ہوئے تھے وہ جانور اوویسلی ہمارے سال کے انڈ پہ کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے پانچ سال کے تو اللہ کا شکر ہے ڈیٹا بڑا ایزیلی اویلیبل ہے انٹریز کتنی ہونی ہیں ایک ایک انٹری ہونی ہے ایک انٹری ہونی ہے نا کوئی خریدے نا بان ہوئے یہ ہی انڈ پہ پڑے رہ جائیں گے تو انٹری کتنی ہوگی صرف ایک جنرل انٹری ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے یہ ورکنگ کرنی پڑے گی آنسر نمبر 5 ابھی میں ورکنگ کرتا ہوں opening quantity 20 20 چانور سال کے شروع میں کتنے والے ہیں 200 روپے پانچ ہزار کے ککڑ ہمارے پاس سال کے شروع میں پڑے گیا اچھا یہ ککڑ سال کے انڈ پہ 20 سے 22 ہو گئے ہوں گے نہیں سوال نہیں پڑا تو 20 ہی ہوں گے closing 20 لیکن اب ککڑ 200 روپے سے کتنے کا ہو گیا 320 60 400 60 400 اچھا جی بیلنسنگ فگر گین آئی لاؤس آیا گین آیا 14 400 انٹری انٹری صرف کس کی ہوگی چودہ سو کی کیا بائی لاؤجیکل ایسٹ ڈیبیٹ اور پین ایڈل کریڈٹ اوپننگ اور کلوزنگ کی جنرل انٹری نہیں ہوتی اب آپ مجھے بتائیں کہ اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا آج ہونی ہے اور یہ ایک ہی بات ہے تین سے چار منٹ میں یہ سماپ ہو جائے گی اور پھر اگلے ایک گھنٹے میں یہ اپلائی ہوگی تین سے چار منٹ اگر آپ نے دے دیئے تو یہ آج کی مین بات آپ کو سمجھا جائے گی مجھے بتائیں کہ چودہ سو ہمارے پاس جو بیس ککڑ سال کے شروع میں پڑے ہیں بیس ککڑ سال کے انڈ پہ پڑے ہیں اور ملک میں پتہ نہیں مہنگائی کی وجہ سے دھائی سو والا ککڑ تین سو بیس کا مل رہا ہے یا ایک سال بڑا ہونے کی وجہ سے دھائی سو والا تین سو بیس کا مل رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے مہنگائی ہو گئی ہوگی یا جانور بڑا ہو گیا ہے یا دونوں وجوہات ہیں دونوں وجوہات ہیں کیا ہم اس چودہ سو کے گین کو کہہ سکتے ہیں it is attributable یا it is there due to change in prices انفلیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں due to inflation and further زیادہ فائدہ شاید اس وجہ سے آیا ہو کہ یہ جانور ایک سال بڑا ہو گیا ہے یہ دو وجہ سے اس کی پرائس کیا ہو گئی ہے بڑ گئی ہے یاد رکھیے گا لینڈ کے ساتھ کبھی حسن ہی ہوتا آپ نے دس کروڑ کا پلوٹ خریدا اگلے سال اگر بارہ کروڑ کا ہے تو وہ پلوٹ ایک کنال سے ڈیڑھ کنال کا نہیں ہو گیا جس کے جاسے بڑا ہے اس میں صرف وجہ انفلیشن ہی ہے تو یہ جو پی پی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ انفلیشن ہے لیکن جو جانور ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ انفلیشن بھی ہے اور ان کے جانور بڑھنے کی وجہ عمر کا بڑھنا بھی ہے اگر سوال میں ایک چیز ہمیں دے دے جو میں نے چھپائی ہوئی ہے اور آپ نے نوٹ سے نہیں دیکھنی اگر سوال میں ہمیں ایک چیز دے دے تو ہم چودہ سو کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں میں سوال کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو آدھا منٹ سوچنے کا ٹائم دے رہا ہوں سوال میں کیا چیز ہمیں دے دے نوٹس پہ دیکھنا تو کوئی فائدہ نہیں سوال میں کیا چیز ہمیں دے دے تو میں مہنگائی میں اور جانور کے عمر بڑھا ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ہوئے ان دونوں کو سپلٹ کر سکتا ہوں اچھا ادھر دیکھیں یہ ہماری والی ککڑی آئیں جو چار سال کی ہیں اور یہی سال کے انڈ پہ کتنے کی ہوگی ہیں پان سال کی لیکن اگر سوال دے دے کہ اب اگر بازار میں کسی اور کی ہینز کسی اور کی ہینز چار سال والی اتنے کی مل رہی ہیں تو میرے خیال سے شاید ہم کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں سوچے 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 سوال میں ایک ڈیٹا دینا چاہیے اسے ہمیں ہماری والا مرغہ تو چار سال کا ہے اور وہ چار سال والا ڈھائیسو کا ہے اور یہ ہمارے والا ہی پانچ سال کا ہو گیا ہے اور یہ آپ پانچ سال والا کتنے کا مل رہے ہیں اب اگر اکتے سسمبر کو اگر سوال مجھے بتا دے کہ کسی اور کا مرغہ جو اب چار سال کا ہے ہمارا تو پانچ سال کا ہو چکے نا کسی اور کا مرغہ اگر اب چار سال کا ہے تو مجھے شاید کوئی ہنٹ مل جائے اب دیکھیں ایک سوال نے لائن دی ہے کیونکہ سوال کی ریکوائرمنٹ ہے پرائیس چینج الگ نکالنی ہے مہنگائی والی اور فیزیکل چینج الگ نکالنی ہے ایک سال بڑے ہونے والی سوال کی ریکوائرمنٹ ہے پرائیس چینج الگ نکالنی ہے فیزیکل چینج اب بتا دیں یہ جو پردے میں چھپایا ہوئے یہ کیا ہے کس دن کس سال والے جانور کی قیمت ہے چار سال والے جانور کی اکتس دسمبر کی قیمت ہے چار سال جانور کی four year old animal یہ ہمارا نہیں ہوگہ یہ کسی اور کا ہوگا ہمارا تو ماشاءاللہ پانچ سال کا ہوگیا ہوگا ہے سمجھنے کے لئے بھی شک لکھ لیں کسی اور کا کسی ایسے سمجھنے کے لئے کسی اور کا جانور ہوگا ہمارا تو دیکھیں پانچ سال کا ہوگیا ہے اکتس سمبر کو four year old animal at 71 سمبر is 300 سو یہ ادھر دیکھو ایک طریقہ ہے ایسے جانے کا سمجھ کیوں گے بات اور دوسرا طریقہ ہے یہاں سے یہاں جانے کا تو بات تو وہی ہو جائے گی بات تو وہی ہو جائے گی انشاءاللہ گین کی امانٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ دھائی سو سے تین سو کیا ہے اور تین سو سے تین سو بیس کیا ہے ہمارے والی چار سال والی مرگی سال کے شروع میں دھائی سو کی تھی ہماری اور چار سال والی اب کسی اور کی مرگی سال کے انڈ پہ تین سو کی ہے تو مثل میں چار سال والی مرگی ہم مہنگی ہو گئی ہیں یہ انفلیشن ہے یہ انفلیشن ہے جس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں پرائیس چینج اگلی بات چار سال والی کسی اور کی مرگی تین سو کی ہے اور اس اکتے سمبر کو اور پانچ سال والی اسی دن ہماری مرگی کتنے کی ہے تین سو بیس کی اب چار سال والی مرگی اور پانچ سال والی مرگی کی قیمت ایک ہی دن بازار میں کھڑے ہوکے کیوں ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ بازار میں جائیں گے ایک چار سال والی مرگی ہے ایک پانچ سال والی مرگی ہے آپ پانچ سال والی کے کیوں زیادہ دے رہے ہیں بیٹ تو سیم ہے کیونکہ اس کی عمر ایک سال زیادہ ہے تو یہ کونسی چینج ہے فیزیکل چینج ہے اچھا اب اس ڈیٹے کو ہم انیلائز کیا کریں گے سوال میں اور اپنی آسانی کے لیے ایک کام کر لیا کریں گے کیونکہ اس طرح سوچنا بڑا مشکل ہوگا جس طرح میں نے آپ کو سوچوا ہے اس طرح سوچنا بڑا مشکل ہوگا ہم ایک ورکنگ کیا کریں گے اچھا ایک تو یہ طریقہ تھا یہ طریقہ برسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ سوال نے پی اینڈ ایل کے بائی فرکیشن مانگی ہے اب میں ایک ورکنگ کروں گا جس کے بعد جو ہے وہ میں آسانی سے نتیجے پہ پہنچ جائے کروں گا میں کیا کروں گا میں کروں گا جی ہمارے جانور کی سال کے شروع میں عمر کتنی تھی چار سال یہ ورکنگ آپ نے سمجھنا ہے ورکنگ کا پیٹرن سمجھ لیا تو سب آسان ہمارے جانور کی سال کے شروع میں عمر کتنی تھی چار سال ہمارے جانور کی سال کے اینڈ پہ عمر obversly کتنی ہوگی پان سال ایک آپ نے چیز اور ڈال دینی ہے ادھر وہ کسی اور کے جانور کی عمر چار سال والے کی تو پیٹرن بتا دیں کیا ہوگا تین لائنیں ڈالا کریں گے آپ تین لائنیں ڈالا کریں گے ورکنگ میں سمجھنے کے لیے اپنے مائنڈ میپ جسے کہتے ہیں نمبر ون ہمارا جانور سال کے شروع میں تو ہمارا جانور سال کے انڈ پہ پانچ سال کا اب ہمیں چاہیے کسی کا جانور چار سال کا اس دن کتنے کا ہے دسمبر تیرہ اب یہ تین پرائسز اٹھائیں یہ تین پرائسز اٹھائیں ڈائی سو یکم جنوری تیرہ چار سال کہاں لکھ دوں ڈائی سو یکم جنوری تیرہ چار سال یہ اب روپیز میں میں لکھنے لگا ہوں یہ تو ہیئرز تھے نا کتنا تین سو اکتے سمبر چار سال اکتے سمبر چار سال یہاں لکھ دوں تین سو تین سو بیس اکتے سمبر پانچ سال اب آخری کے لیے مزے کی بات یہ دیٹ جو ہے وہ سیم رہ رہی ہے یہ چینج کیوں ہے اور یہ چینج کیوں ہے تو اب یہ مائنڈ میپ ہوا کرے گا پیپر میں آپ بنا لیا کریں گے چار سال کا جانور سال بعد تو مہنگا مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہوگا کلیر اور ادھر میں نے دیٹ کانسٹنٹ رکھی سیم دن اگر ایک سال بڑا جانور مہنگا مل رہے تو وہ کس وجہ سے مہنگا مل رہے تو کس چیز کو کانسٹنٹ رکھیں عمر کو عمر کو کانسٹنٹ رکھیں تو کاشف آجے گا حد ہوگی یار عمر کو کانسٹنٹ رکھیں تو مہنگائی کا ایمپیکٹ پتا چل جائے گا اور اگر تاریخ کو کانسٹنٹ رکھیں تو عمر کا ایمپیکٹ پتا چل جائے گا آپ بتا دیں کہ یہ جو چینج ہے پچاس روپے کی یہ کس وجہ سے ہے پرائیس جس کو ہم پہلی کلاس ہے نا اس لیے مہنگائی لکھ لیتے ہیں مہنگائی مہنگائی بڑھ گی نا سال گزر گیا چار سال والا جانور مہنگا ہو گیا کس طرح سمجھیں سال گزر گیا چار سال والا جانور مہنگا ہو گیا اور اس کا ڈیفرنس کتنا بیس یہ ایک ہی تاریخ پہ چار سال والی مرگی سستی مل رہی ہے پانس سال والی مرگی مہنگی مل رہی ہے کیا ہوگی فیزیکل چینج عمر بڑ گئی ہے عمر بڑی بھی ہے دن یہ نوٹ کر لیں یہ ایک ورکنگ ہوا کرے گی جس سے ہم کیا کریں گے بس اب اس کونسیفٹ کو اپلائی کرنا ہے پوری کلاس میں یہ آنسر فائیو غلط تھا جواب تو صحیح تھا لیکن سوال کی ریکوائرمنٹ فالو نہیں کر رہا تھا اب جو نیا والا آنسر فائیو ہوگا جس کی ورکنگ یہ والی صحیح ہے اب وہ میں آنسر کرنے لگا آنسر فائیو وہ بھی دیکھیں گے اب جو اگلا سوال آنسر لگے اس میں پرچیز بھی ہوگا نیو باون بھی ہوگا سارا دیکھیں گے چلیں جی اب سٹارٹ کریں اسی ورکنگ کو میں کرنے لگا لگا لگن پی اینڈل کے نیچے کتنی ہیڈنگز آئیں گی دو پرائیس چینج اور فیزیکل چینج اوپننگ بتائیں جی اوپننگ تو اسی طرح کتنے جانور ہیں بیس کتنے والے وہ تو سوال سے دیکھیں سوال سے دیکھیں بیس جانور ہیں کتنے والے دائیسو والے کیا ہو گیا پانچ ازار پی اینڈل کے اندر ایک جانی ہے پرائیس چینج اور ایک جانی ہے بھائی جن اب پی اینڈل بیلنسنگ نہیں آئے گا اب پی اینڈل ہم خود نکالیں گے کس میتھوڈالوجی میں تو پی اینڈل کیا آ رہا تھا بیلنسنگ آ رہا تھا اب ہم پی اینڈل کو خود نکالیں گے اچھا جی اب مجھے بتا دیں بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے کوئی بتا سکتا ہے بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے پچاس روپے سوال کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بھائی سوال سے ڈیٹھا اٹھا کے محنت کر کے تو میں نے یہ بنوایا تو اب بھی اگر سوال کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے سوال کی طرف تو نہیں دیکھنا میرے بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے پچاس روپے مہنگے ہو گئے ایک ہزار میرے وہی والے بیس جانور کتنے عمر کے احتوار سے بڑھ گئے بیس روپے چودہ سو یہی چودہ سو اب اوپننگ جماع پین ایڈل کلوزنگ کدھر آپ کلوزنگ کے ساتھ بیلنسنگ لکھیں یا پین ایڈل کے ساتھ کلوزنگ اب وہ بیلنسنگ آ رہا ہے دوبارہ سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں جی پانچ سار جماع چودہ سو چھ ہزار چھار سو ابھی آپ یہ سوال کریں اس طرح کا ایک چھوٹا سا سوال میں اور دیتا ہوں آپ کو پھر اس سوال کی طرح موگ کریں گے کھڑکیوں کے رویز اندرہ ہو جہاں بہتر ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کریں اس سولوشن کو اب آپ کاٹ دیں صحیح تو تھا لیکن سوال کی ریکوائرمنٹ اور یہ بیلنسنگ ضرور لکھ لے جگہ ہے اس میتھڑ میں بیلنسنگ یہ آ رہا تھا اب بیلنسنگ ہمارا کلوزنگ آ رہا ہے میں اگلا سوال لیفل ہوں آپ لوگ نوٹ کریں بیلنسنگ ہمارا کلوزنگ آپ لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی تک موسیقی بجائے کہ میں اس سوال کو ریوائز کر رہا ہوں چھوڑیں یہ سوال کریں آپ ورکنگ مجھے صرف کر دیں جس میں گین لاؤس نکل آئے پرائس اور فیزیکل چینج لگ لگ یا وہ ورکنگ ضرور کیجئے گا پرائس اور فیزیکل ولی جو ورکنگ میں نے ابھی سمجھائیے کرنی وہ ورکنگ کر کے نکال لیے گا موسیقی 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 جکم جنوری دوہزار پانچ جکم جنوری دوہزار پانچ نہیں نہیں دس جکم جنوری دوہزار پانچ کو مجھے بتا دیں کہ سات سال والا ہوگا ہمارا جانور ٹھیک ہے نیچے والی دو لائنوں کو فارق کریں مجھے بتائیں ہمارے جانور کی پہلے باتیں کریں یا کسی کے جانور کی باتیں کریں ہمارے جانور کی پہلے بات کریں ہمارے جانور کی درمیان میں کسی کا جانور لے آئیں گے ہمارا جانور ماشاءاللہ اللہ اس کے بھاگ لگائے کتنے سال کا ہو گیا ہوگا سال کے اینڈ پہ آٹھ سال کا اب ایک درمیان میں مجھے فگر چاہیے وہ کوئی بندہ بتائے وہ کیا ڈیٹ لکھوں اور کیا وہ لکھوں اچھا چلیں کچھ بچوں نے رٹا مار لیا کہتے ہیں سمبر کی ڈیٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے چل جائے گا رٹا اچھا لیکن عمر کتنی لکھنی ہے اگر عمر آٹھ ہی لکھ لی تو پیپر میں آپ کے موہ پہ خود ہی چپیڑ پڑ جائے گی اب اس کا کرنا گیا ہے ٹھیک ہے تو عمر آٹھ سال نے لکھنی عمر کتنے سال لکھنی ہے سات سال done اب وہ ڈیٹا لے لیتے ہیں ہم جو ہمیں چاہیے ہمارا جانور کتنے کے فور تھرٹی کا شرماؤنا جانور بتاؤ کتنے کے ہو ہمارا جانور کتنے کے ہے فور تھرٹی کا اچھا جی آٹھ سال والا ہمارا ماشاءاللہ کتنے کا ہو گیا ہے بھائی جن یہ جو چینج ہے نا یہ تو دونوں وجہ سے ہے اب درمیان میں مجھے ایک لائن ڈالنی پڑے گی کہ کسی کا سات سال والا جانور سال کے انڈ پہ کتنے کا ہے پانچ سو کا اب آج کے بعد ہم ایسے لائنیں لونے لیتے ہیں مارا کریں گے فور تھرٹی فائیونڈٹ بس ستر روپے بڑھ گیا ستر عمر کہاں بڑھیا یار خدا کا انشاءاللہ غلطی ہوگی نہیں اگر آپ یہ فرٹ بنا لیں گے عمر کہاں سے بڑھیا عمر تو میں نے سیم رکھی ہے ستر روپے بڑھ گیا مہنگائی کی وجہ سے سال میں مہنگائی ہوگی ستر روپے مہنگائی کی وجہ سے بڑھ گیا اور نوے روپے عمر کی وجہ سے بڑھ گیا دن ادھر ہی سولوشن کر لیتا ہوں جی کتنے جانور ہیں ستائیس کتنے روپے والے ہیں ون ون سکس ون زیرو تھوڑا سو ٹائم لگے نا مٹانے میں اور لکھنے میں دوارہ سب اچھا اوپننگ اب مجھے کس کی فگر چاہیے اس میں مجھے پرائیس پہلے فیزیکل بعد میں بس یہ یاد رکھ لیں پرائیس پہلے فیزیکل بعد میں جس طرح مارا فارمیٹ چل رہا ہے پرائیس چینج کتنی آئی ہے یہ تو مہنگائی ہوگی نا سال میں مہنگائی کی وجہ سے کتنا بڑا ستر کا ستائیس جانور ستر روپے اور فیزیکلی کیا چینج آیا نائنٹی کا جین وان ایٹ چھیک ہے کلوزنگ وان فائیو جنرل انٹری تو صرف ایک ہی ہوگی بی اے سی اے ڈیابیٹ اللہ کہلے جلدی ہو جائے بی اے ڈیابیٹ فلال کر لیتے ہیں بی اے ڈیابیٹ این ڈیال کریڈیٹ یعنی آپ جیسے لوگ ہی کرتے ہیں کئی دفعہ دیکھیں جن کے گورڈ میں لاتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں کئی دو میں نے چیک کی ہے اسی طرح دو کان ہوتی ہیں موبائل نہیں ہوتا نہیں میں جن کو جانتا ان کے پاس تو تھا ہونا اور یوز نہ کرنا یہ دونوں لگ لگ چیزیں ہیں سوال کی طرف آجیں اس کی طرف گھڑی کے بھی بارہ بج گئے ہیں سوال کی طرف آجیں چلیں جی پڑھیں آپ اس کو اڈریس کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جگا نہیں نہیں ٹائم نہیں کچھ انٹرسٹنگ بناتے ہیں کوئیسٹن سکس کوئیسٹن سکس چی اب مدے کا سوال شروع ہے اریورڈ آف دس دو سال کے جانور واز ہیلڈ آن یکم جنوری دو ہزار ایک بس اس سے آگے آپ نے نہیں پڑھنا اگلے تین منٹ تک اہرڈ آف ٹین ٹو یرز آن این مل واز ہیلڈ اٹ یکم جنوری دو ہزار ایک یہ اوپننگ جانور ہیں یا ایڈیشن سے اوپننگ جانور ہیں جانور بھی پریشان ہے کبھی اوپننگ کبھی کلوزنگ جانور نے کتنا پریشان کیا آیا رات کو بھی نہیں سونے دیتے سوشل اینیمل بلیک مارکت کی درہ یہ اوپننگ اور وہ والا نہیں ہے اوپننگ ایڈیشن یہ وہ جو چھوٹی ورکنگ نا یہ وہ بننے لگیا دس دو سال والے جانور سال کے شروع میں ہمارے پاس پڑے تھے دس دس دو سال والے جانور دس کونٹیٹی ہے یاد رکھے گا کونٹیٹی یہاں نہیں آتی کونٹیٹی اس سے تو یہاں ٹونٹی سیون سے ملٹیولی کر رہے تھے تو دس دو سال والے جانور ہمارے پاس سال کے شروع میں پڑے ہیں اب آپ مجھے بتائیں میں ان کی پرائیس دھونڈو یا صرف یلو لائن دیکھنے کو کہا ہے میں نے ان کی پرائیس نہ ڈھونڈے ابھی ان کی پرائیس نہ ڈھونڈے ابھی اور اپنے سے باتیں پوری کر لیں پرائیسز پھر اینڈ پر ڈھونڈ لیں گے پرائیسز کا کوئی مسئلہ نہیں یہ ہمارے والے جانور سال کے اینڈ پر بھی جانور ہی ہوں گے نا تو یہ ہمارے والے جانور سال کے اینڈ پر کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے تین سال کے ہمارے والے جانور سال کے اینڈ پر کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے تین سال کے ہو گئے ہوں گے اور یہ ہمارے والے جانور کی اب بات نہ کریں اب کسی اور کا جانور دو سال کا ہوگا کتنا سا ریٹا نوٹ کر لیں ورکنگ ون پھر آگے چلتے ہیں ابھی جو پرائسز ہیں جن کو میں روپیز کہوں گا وہ انڈ پہ لکھ لیں گے ہاں اوپننگ والے جانور اصل میں نہ کوئی ڈیشنز ہوں گی ان کو لکھ دیکھیں گے بان کو لکھ دیکھیں گے اوپننگ والے جانور سال کے انڈ پہ تین سال کے ہو گئے ہیں اور کسی اور کا جانور دو سال والا اس کی پرائس بھی دیکھ لیں گے نیکسٹ ون اینیمل ایجڈ ٹو پوائنٹ فائیو ہیئرز واس پرچیز ڈان یکم جولائی دو ہزار ایک فور روپیز ون زیرو ایٹ ٹھیک ہے جی ابھی ون زیرو ایٹ کو فارغ کریں روپیز سے میں نہیں کھیل رہا ایک ڈھائی سال والا جانور خریدا ہے یکم جولائے ایک کو یہ میں نے پرچیز کی ہے اب پرچیز والے کی یہ تینوں چیزیں اگر آپ لکھ دیں تو کمال ہو جائے کوشش کریں یہ تین ڈیٹس اور تین عمر لکھ لیں میں پھر آگے چلتا ہوں نہیں 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 اس کی پرچیز کی ڈیٹ لکھو نا پہلی والی ڈیٹ اس کی کون سی ہوگی ون اینیمل ایج ڈھائی سال وز پرچیز ڈان یکم جولائی ایک تو یہ جانور ہمارے پاس آیا کب تھا یکم جولائی ایک کو ہم نے خریدا تھا نا سال کے شروع میں تو نہیں پڑا ہوا تھا اس کے خریدنے کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں اوپنی کے ساتھ اوپنی کی ڈیٹ لکھی تھی خریدنے کے ساتھ خریدنے کی ڈیٹ کتنی ڈھائی سال آگے تو پھر ہم نے ڈیٹا پورا کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے خریدنے کی ڈیٹ تو پہلے لکھے نا یہ خریدنے کی ڈیٹ آگئی اب اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے والا جانور کتنے سال کا ہو گیا ہوگا سال کے انڈ پہ بھائی آپ کو پتے سال کے انڈ پہ تو اکتیس سمبر پہ صرف چھے مہینے بھی گدرے ہوں گے تو یہ ہمارے والا جانور کتنے سال کا ہو گیا ہوگا لیکن کسی اور کا جانور اکتیس سسمبر دو ہزار ایک کو کتنے سال کا دھائی سال والا کتنے روپے کا ہوگا یہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے اوکے چلیں جی سکائی بلو والا پورا کر دیں مجھے کریں جی پورا یہ نیا پوائنٹ ہے اچھا کر لیا آپ لوگ نے خود ہی کر لیا ٹھیک ہے انڈ ون اینیمل وز بارن اون یکم جلائی دو ہزار ایک بارن یکم جلائی دو ہزار ڈیٹ آف برث بتائیں اس کی ڈیٹ آف برث کیا ہے کافزوں میں کس نام کا برث سیٹیفیٹ بنے گا بے فارم یکم جلائی دو ہزار ایک کا بے فارم بنے گا اس کا جب یہ پیدا ہوگا تو ہم اس سے پوچھیں گے عمر کے ہے تو کیا کہے گا نا چھے ملنگانوں ڈیٹ آف برث ہوتی ہے اس میں بندہ کتنے سال کا ہوتا ہے ڈیٹ آف برث ہوتی ہے ڈیٹ آف برث ہوتی ہے ڈیٹ آف برث ہوتی ہے بھائی جن وہ آپ وہ بھلا پیریٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کاؤنٹ کرنا ٹھیک ہے آپ نے آپ نے اس دنیا میں جب وہ آ جائے گا وہ پیریٹ کاؤنٹ کرنا ہے اچھا تو یکم جلائی دو ہزار ایک کو جو پیدا ہوگا اس کی عمر کتنے سال تھی ڈیرو ڈیرز اچھا یہ ہمارے سال کے انڈ پہ ماشاءاللہ اس کے بھاگ لگایا اللہ کتنے کا ڈیرو پوائنٹ پائیو یئرز کا اب کسی اور کا جانور ابھی کسی اور کے جانور پہ مجھے آواز آئی تھی آدھا سال دیوانہ بند ہے جو کہہ رہے ہیں کسی اور کا جانور آدھا سال کسی اور کا جانور آدھا سال کا ڈو دیا تو پھر جیٹ آس نہیں مجھے کا سارا کسی اور کا جانور اللہ کرے پیدا ہو دسمبر میں تو اس کی بھی پرائیس پھر ہمیں پتہ لگی ڈیو بے کل equallis dönt ڈیو ڈیو نوٹس کسی کو چاہیے ہیں اس پوٹی ون کے جنی میں سلسل دو دن سے نہیں آ رہے دے دیں ان کو نوٹس لالے بندہ ایدہ ہی جوتا رہے اب یہ جو ہے نا یہ جو ہمیں لگ رہا تھا بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے براتی آ گئے ہیں کھانا کہاں سے رینج ہوگا تو اب اس کی ٹینچن نہیں ہے یہ ہم نے اماؤنٹس پکڑ نہیں ہے پکڑ کے جو ہے وہ ریلیمنٹ جنگوں پر ڈال دنیا ہے تو یہ جو اتنا بڑا بارش لگ رہی تھی فگرز کی اس میں آپ پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا جی ایک بات یار اس سے پہلے میں کروں گا کہ پہلے جو ہے نا اوپننگ پرچیز اور بارن کی ایک ایک لائن ڈالنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے ورکنگ ون ٹو تھری کی طرف موو کرنا ہے سمجھے گا بات کو پہلے اوپننگ کی ایک لائن پہلے ڈالوا دیں بعد میں پرائس اور فیزیکل چینج دیکھی جائے گی تو اب یہ جو تین چیزیں ہیں نا پہلے ان کی ایک ایک لائن ڈالوایں ایک ایک لائن تین کے ڈالوایں ابھی میں ڈالوں گا پھر آپ کو ذرا میری بات سمجھائے گی پہلے ان تین چیزوں کی ایک ایک لائن پہلے تو ڈالوا دیں مجھے اچھا ایک یہ ری کونسیلیشن ٹائپ ہم بنا رہے ہیں ری کونسیلیشن اچھا پہلے والا کیا ہے اوپننگ یکم جنوری اور اس میں نا جو میں ٹک کر رہا ہوں صرف وہ والی ڈیٹس آپ نے دیکھنی ہے پہلے ہمارے جانور کا لیول تو چیک کر لیں لیول ہے کیا پھر اس کے بعد بعد اس کی مجھے یہ والی انٹری بھی کروا دیجئے گا اور یہ والی انٹری بھی کروا دیجئے گا پہلے جارہ پتہ تو چلا لیں ہمارا جانور شروع میں کتنے کا تھا سال کے شروع میں کتنے کا تھا پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا پھر ہی پرائیس اور فیزیکل چینج سال والی ڈالی جائے گی خریدتے ہوئے کتنے کا تھا پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا بعد میں پرائیس اور فیزیکل چینج دیکھی جائے گی جس وقت پیدا ہوا تو اس وقت کتنے کا تھا بعد کی بات ہے پرائز اور فیزیکل چینج کتنی ہے تو یہ جو میرے ہنٹ ہے اس کو سن لیں اب جو تین کٹیگریز آپ نے بنایا ہے تینوں کی ایک ایک لائن پہلے ڈال لیں پھر انشاءاللہ اگلا کام کرتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے تو سال کے شروع میں جو کہاں آپ تھوڑی سی نا آپ کو فگرز بھی ڈھونڈنی پڑیں گی وہ فگرز ہم انشاءاللہ ڈھونڈتے رہیں گے یہ جو میں نے تین ٹکو لگائے ہیں نا بس ان کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے جی دو سال کہ کتنے جانور ہیں 10 animals ٹھیک ہے جی کتنے سال والے دو سال کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں لکھنا ہے تو ادھر لکھتے ہیں کہ ہی دو سال سے آپ ملٹی بلائی نہ کر دیں دو سال سے ملٹی بلائی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی دس animal جی یہ فگر کدھر available ہے یا ہنڈرڈ کی فگر available آکے دس animal کتنے روپے والے سو روپے والے اس ہزار کی کوئی جنرل انٹری نہیں ہے کیونکہ یہ اوپننگ ہے یہ ایک لائن ہوگی اب کس کے لائن ڈالوں پرچیز کی اب کس کے لائن ڈالوں اب سمجھا رہی ہے ایک ایک لائن پہلے ڈالوا دیں بعد میں پرائیس فیزیکل چینج کے بات ہے پرچیز اوپننگ کی یہ لائن ڈال پرچیز کی پرچیز کیے دھائیس سال والے کتنے جانور پرچیز کیے دھائیس سال والے کتنے جانور ایک جانور دھائیس سال والا پرچیز کیا کس دن پرچیز کیا یکم جولائے دو ہزار تو یہ والی فگر بتائیں گے ڈھونڈنی پڑے گی ساتھ ہی گیون ہے پرچیز پر ونزیرو ایٹ ادھر بھی گیون ہے اور ادھر بھی گیون ہے ونزیرو ایٹ دونوں جگہ ایک ہی پرائیس گیون ہے یہ پرچیز کی کوسٹ ہے یکم جولائے دو ہزار ایک دھائیس سال والے جانور پریدیں کتنے یہ تو دس تھے یہ ون اینیمل کتنے روپے کا کتنا ہو گیا ایک سو آٹھ دن تیسرا کون سا ہے جی میں نے کہا پہلے یلو گرین اور سکائی بلو کی جنرل انٹری مجھے کروا دیں یلو کی تو انٹری بنتی نہیں وہ اپننگ ہے سکائی بلو اور گرین اور اس کی جو ہے وہ فگرز لفا دیں یکم جولائے ایک کو نیو بورن کتنے کا ہے سیونٹی نیو بورن کس تھے کتنے سال کا زیرو یئرز کا کتنے پیدا ہوئے ایک اینیمل پیدا ہوا کتنے روپے والا کتنا آگیا ایک ایک لائن پہلے ڈال دیں بعد میں پی اینڈ ایل کا پہلے کون سا چینج آتا ہے پرائیس بات میں پی اینڈ ایل کا پرائیس چینج اور فیزیکل چینج الگ الگ شو کر دیں اینڈ پر کلوزنگ آ جائے گا بیلنس جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر سے پہلی پہلی فگر کو یہاں پوسٹ کرنا ہے ری کونسلیشن میں جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر کو ری کونسلیشن میں پہلے پوسٹ کرنا ہے جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر کو سو رپیا ایک سو آٹ پہلی پہلی فگر کو ری کونسلیشن کے ریکنسلیشن میں پوسٹ کرنا ہے اچھا جی آپ بتا دیں جو سال کے شروع میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اب نا مزید کی بات دیکھیں اب آپ کو کونسٹ زیادہ اچھا سمجھائے گا ادھر دیکھیں جو سال کے شروع میں پڑے ہوئے ہیں یکم جنری ایک کو کیا وہ اکتے سمبر تک مہنگے اور موٹے ہو گئے ہوں گے مہنگے اور موٹے جو یکم جنری ایک کو پیسے دے کے ڈیبٹ کیا تھا وہ بھی چھے مہینے بعد اکتے سمبر پہ کھڑے ہو کے مہنگا اور موٹا ہو گیا ہوگا اس کا مطلب میں کہہ رہا تھا مہنگے اور موٹے ہونے سے پہلے ان کو لکھ تو لینا بعد میں مہنگا اور موٹا کرائیے گا یہ بات میں کر رہا تھا اور اس کے بعد نیو بون یہ بھی مہنگا ہوگا یہ بھی موٹا ہوگا تو اب جو ہے وہاں سے اچھا فیزیکل میں نا ایک لائن آپ نے شروع میں چھوڑنی ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتانی ہے اچھا جی پہلے آپ کیا کریں جی پہلے آپ جو ہے وہ اب ان سب کو پرائسز لکھ لو تاکہ ادھر فیس پہ ڈیٹا پوسٹ کرنا آسان ہو جائے یہ اس کی نا سیٹنگ کر دو یہ اگر لیپ ٹاپ یوز نا بھی ہو رہا تو یہ چلتا رہے یہ میرے خاصے لیپ ٹاپ سے کرنے پڑے گی پوز ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے ابھی مجھے پرائسز تلک ہونا شروع کرے نا آن لائن والے پھر کسی دوسرے موبائل پر پی ڈی ایف کے نوٹس ڈاؤن لاؤڈ کر لیں ہاں ہاں بلاؤں تو بظاہر کے وجہ ڈانی نظر آری اچھا جی ڈی بتائیں ڈی ایک سو پانچ یہ تو بچے مالی چیز ہے ڈیٹے سے اٹھا دے مس ڈیپل ون ڈیٹے سے اٹھا ہے پروجیکٹر کی ضرورت ہے ہی نہیں اب تو بلکل بھی نہیں ضرورت ہے چلیں جی یہاں تین ہیڈنگز دے دیں آپ نے سمجھنے کے لیے اوپننگ والوں کے ساتھ بھی سلوک کریں گے وہ بھی مہنگے موٹے ہوں گے پرچیز والوں کے ساتھ بھی اور بانڈ والوں کے ساتھ بھی تینوں قسم کے جانور مہنگے ہوں گے ایک لائن میں نے کہا خالے چھوڑیں اوپننگ بھی پرچیز بھی اور نیو بانڈ اچھے پہلے اوپننگ کو لے کے چلتے ہیں اوپننگ کو ایک نا چیز کا جو ریدم چل رہا ہوتے ہیں اس ریدم کو نہ بدلا کریں چیز کا ریدم یہ چل رہا ہے کہ پہلے میں کانٹیٹی لکھ رہا ہوں پھر روپیز لکھ رہا ہوں پہلے ہم کانٹیٹی لکھ رہے ہیں پھر کیا لکھ رہے ہیں روپیز لکھ رہے ہیں اوپننگ جانوروں کی کانٹیٹی بتائیں کتنی ہے 10 animals into پرائیس چینج فیلنگ آ رہی ہے سال بعد مہنگے ہو گئے ہیں پرائیس چینج کتنی پانچ یہ سور ایک سو پانچ کا ڈیفرنس ٹھیک ہے اچھا اب اوپننگ پہ رہیں دو سال پین سال اور یہ ہے تو یہ کونسی چینج فیزیکل چینج کتنا پاندھرہ دس اینیمل انٹو روپیز وہ ٹوٹل وٹیں بہت ہے ٹوٹل میوی چھوڑیں وہ تو صرف ایک سادہ سا کام ہے نا جلدی ذرا بھاگ کے چلے جائے اچھا جی نیکسٹ پرچیز کتنے یہاں سے یہاں سے اٹھائیں پرچیز ون اینیمل ون اینیمل بولیں 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 تین سے مہنگا ہو گیا اور نور پیسے عمر بڑھ گئی بعد میں نوٹ کر لیجئے گا اور بون دو روپیز سے مہنگا ہو گیا اور آٹھ روپیز سے موٹا ہو گیا کل لٹر کی ضرورت نہیں ہے پچاس ون چودہ سو بیلنسنگ آ گیا اچھا ابھی ابھی نہ پیسے کریں چلیں سب ٹوٹل نہ لکھیں سب ٹوٹل ابھی نہ لکھیں یہاں تک نوٹ کر لیں سب ٹوٹل نہ کیجئے گا سب ٹوٹل کسی کا بھی نہ کریں بس جتنا وائٹ بورٹ پہ لکھے ہو سیادہ نوٹ نہ کریں جتنا وائٹ بورٹ پہ لکھے ہو سارا نوٹ کر لیں سب ٹوٹل نہ کریں ہاں ہاں ساید اگلی بات میں کرنے لگا ہوں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے کوئی اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن جو سٹینڈڈ بنانے والے اس نے جب سالف کیا ہے نا سولوشن تو اس نے نیو بورن کو پرائیس اور فیزیکل چینج تو الگ لگ آنی ہے اس نے نیو بورن کو پہلی دفعہ بھی فیزیکل چینج میں شو کیا ہوئے نیو بورن کو پیدا ہوتے ہی فیزیکل چینج میں شو کیا ہوئے پرچیس کو نہیں نیو بورن کو پیدا ہوتے ہی پسند آئی بات سیفٹ کر لیجے گا نا پسند آئی ادھر بھی لکھائیے گا میرا نکال مارکس کٹے گا تو نیو بورن یک ایک ون اینیمل انٹو روپیز سیونٹی اس نے نیو بورن کو بھی کہاں شو کیا ہوئے کیونکہ اب یہ نیو بورن کے پیدا ہوتے ہی ستر روپے کا ہمیں فائدہ ہوا یہ چھ مہینے گزرنے کے بعد نیو بورن جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اور یہ چھ مہینے گزرنے کے بعد نیو بورن کی عمر بڑھ گئی اور یہ نیو بورن خود آیا پہلی دفعہ تو جب پہلی دفعہ نیو بورن آیا تو سٹینڈر کہتا ہے یہ بھی تو ایک طرح کی فیزیکل چینجی ہے فیزیکل یہ آپ کے پاس نہیں تھا اور پھر آگیا آپ پھر کہیں گے سر جی پرچیز کو بھی اٹھا کے فیزیکل میں ڈال دیں پرچیز کو اٹھا کے فیزیکل میں اس لیے نہیں ڈالتے گئے پرچیز میں کیش پہ اور ہوتا ہے اور یہ پی اینل میں جانی ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں ڈالتے ہیں تو نیو بورن کو بہتر ایدر شو کرتی جیگا نہیں بھی شو کریں گے تو کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہوگا تو اس کو کاٹ دیں اور کاٹ کے یہاں شو کر لیں کوشش کیجئے گا کریے بات زیادہ رہ گی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے اب جنرل انٹری سیدھی سیدھی نکالیں یہیں سے اور بیلنس شیٹ اور پی اینل سب سب یہیں سے نکالیں سب ٹوٹل انتا پچپن یہ میں نے لکھا رہنے دیا تھا چلیں کہہ رہا ہے کس کا سب ٹوٹل ٹو 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 سیون پچپن اور ٹو 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 میٹا ٹی سو آٹھ روپے کی انٹری بائیولوجیکل ایسا ڈیبیٹ کیش کریڈ بس دو انٹری ہیں سرپ پورے سوال میں ہیں جنرل انٹری سرپ دو ہیں یہ جنرل انٹری اور بیلنس شیٹ میں کتنا جائے گا پرائیس اور فیزیکل چینج کی انٹری لگ لگ نہیں ہوتی اور نیو بون کی بھی میں نے بیسی میں ڈال دیا کرنی ہے کر لو ٹھیک ہے اس میں ڈیٹے میں آگی نا آپ سے بات کر رہے ہو الگ کرنی ہے الگ کر لو نہیں آپ کر رہے ہو ستر کی لگ انٹری کر لیں ٹھیک ہے بس ہاں ہاں بس 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 اِسَ اچھا بھائی جن آن کئی دفعہ نیا کام اتنا سر پہ چڑ جاتا ہے اتنا چڑ جاتا ہے کہ سادہ کام کرنے کو کہا جائے تو وہ بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پہ میں کسی بچے کو کہہ دوں کہ یار مجھے جو ہے وہ کلوزنگ نکال کے دے دے چودہ سو کیسے آ رہے بریکٹ میں کس کو ایڈ کر کے وہ تو اوپر سے ایڈ کر کے میں نے بھی نہیں نکال رہا ہے میں کسی اور طریقے سے کہہ رہا ہوں اور صدہ صدہ کام کریں کوئی کلکولیٹر پکڑ کے نکال دیں کلوزنگ چیک کریں یاد ہے کلپرسوں سے کلوزنگ پہلے نکالتے ہوتے ہیں کلوزنگ پہلے نکالتے ہوتے ہیں چڑا ہوئے دماغ پہ نیا کامیتنا چڑا ہوئے کہ یہ سوکت آنی رہا واپس ٹرائے کریں ٹرائے کریں اچھا ساری چیزیں چھوڑ دیں مٹا مہنگا شوٹا مہنگا سب سب چھوڑ دیں مجھے بتائیں سال کے انڈ پہ میرے پاس کتنے جانور ہیں بات مکہیں سال کے انڈ پہ بارہ جانور ہیں بس بات ختم گئے سال کے انڈ پہ بارہ جانور ہیں دس کونسے والے اوپننگ والے ایک کونسا والا پرچیز والا اور ایک کونسا والا بون والا بس ان کی کلوزنگ ویلیو پکڑ لیں ان کے کلوزنگ ویلیو پکڑ لیں اچھا دس کتنے والے ہیں میرے پاس ایک سو بیس والے یہ تو میرے جانور ہے نا یہ تھے کسی اور کے درمیان والے کسی اور کے تھے یہ تو میرے جانور ہے جی دس کتنے والے ایک سو بیس والے اور پرچیز تو ایک ہی ہوا تھا یہ بھی کتنے والا اور بارن ایک ہے چھوٹاں سو آگیا اور اور اگر بیلنسنگ نہ آئے تو اس طرح بھی نکال سکتے دفعات آپ مانیں کہ چڑ جاتی ہے کئی دفعہ وہ چیز پرانے بھی بولی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا بہت زیادہ دھیان سے سنے اس لئے ہم نے باقی بلا کے سنا تھا کسی اس کی نہیں وہ دوسرا زیادہ مجھے پسند ہے وہ صحیح ہو کیا آ رہا ہے کل تک کلکولیٹ دا گین لاؤس سپریٹلی ریلیٹنگ ٹو پرائیس ایک سوال ہے میں آپ کو ہومورک میں دینا چاہ رہا ہوں اللہ کرے اس کو سلوشن ایویلیبل نہ ہو سلوشن نہیں ایویلیبل ہونا چاہیے اس کا پیج نمبر آئیں 575 پہ پیج سیون 575 پہ قویسٹن ایٹ دیا بھائی بس قویسٹن ہے یہ ٹھیک ہے جی کیا دیا بھائی یہ ہومورک میں ٹرائے کر لیں گے منیج کر لیں گے زیادہ جانور تو نہیں ہو جائیں گے ابو ڈانٹیں گے تو نہیں جانور کہاں سے لے آئے قویسٹن ایٹ بھائی ہے پیج نمبر 575 پہ انلکی لی اس کا ویری انلکی لی اس کا سلوشن بھی ایویلیبل ہے اور سلوشن میں ہوئے 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 ورکنگ ڈیو ہی نہیں ہے وہ والی پیچھے کیا رہ گیا اوپننگ پرچیز بان پھار دیں سفی آوازیں آئیں سلوشن پھار دیں چلیں جی پیج 573 پہ آجیں پیج 573 قویسٹن نمبر 7 یہ جنرل انٹریز مجھے جلدی جلدی لکھواتے رہیں جنرل انٹریز لکھواتے رہیں ایک سوال ہے اس کی جنرل انٹریز لکھواتے رہیں بس ریلیکس ہو جنٹیک لگا لیں خالص دیری لیمیٹیڈ اپریٹنگا ڈیری فارم بلکل خالص دودھ یہاں سے ملتے آپ کو سفید رنگ کا اٹونز بائیولوجیکل کسسسنگ آف چالیس گاں یا مجھاں مجھاں چالیس کالیاں مجھاں وچ پروڈیوس ملک بڑی بات بتائی یار لیول چیک کریں ہم نے سمجھا تھا ہندے دیتی ہیں اور اگر چالیس گائے اکٹھے دودھ دینے لگیں تو ہم سے تو دودھ نہ سمال آجائے تو چالیس مجھیں وچ آل پروڈیوس اوہ ماشاءاللہ کاف بھی آتے ہیں یار خیر ہے یہ تو بچے بھی دیتی ہیں بین ریز ٹو پروڈیوس ان کو بھی ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں بچوں کو وہ بھی بڑے ہو جائیں وہ بھی ملک دیتے ہیں ایک ہی کام لگی ہیں سارے پالنگ is the trial balance ہے ایز ایکم جولائے سولہ اس trial کو تو کل دیکھیں گے صرف جنرل انٹریز کروا دیں کمپنی پروڈیوس نہیں اللہ نے دیا ہے چلیں بہرحال کمپنی پروڈیوس سنتالیس ہزار چار سو پچاس لٹر آف ملک with a fair value of ستر پر لٹر اور بہت پرانا پاکستان کونسا سال ہے دوزر سولہ اچھا دا کاسٹو سل دا ملک واز four seven اچھا چاہے ملک کو چاہے کو ہو سب کو initially measure کیا جاتا ہے fair value minus cost to sell پہ تو آج دو دو چون آج اس کی پہلی دفعہ ہم انٹری کرنے لگے ہیں تو ملک کو ڈیویٹ کریں بسم اللہ پڑھ گئے ملک ڈیویٹ بالٹیوں میں ملک ڈیویٹ اور پی اینڈ ایل کریڈی یہ بھول کی انٹری ہی تھی ہم نے پہلی کلاس میں انٹریز وہی ہیں جو پہلی کلاس میں کر لیں انٹریز اور کوئی نہیں ملک ڈیویٹ پی اینڈ ایل تھوڑی سی help کرائیں مجھے fair value ملک کی کیسے نکلے گی ستر لٹر ستر روپے پر لٹر ہے ملک کتنے لٹر ہے خیر ہے four seven four five zero لٹر ملک ہے یا ہزار کو پچاس ہزار تقریباً کلو دودھ دے دی ہے ہماری گائیں ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگائے روپیز ستر روپے والا بھائی جن یہ تو fair value ہو جائے گی cost to sell of milk was four seven four چھوٹا چھوٹا کر کے بھی شک بک پہ ہی انٹریز لکھتے رہیں جواب کیا آ جائے گا two eight zero یار اس دودھ والے کو خوش تو لینے دیتے ہیں آخری zero آپ نے مٹوا دیا ہے اٹھائیس لاکھ روپے کا دودھ نکلے جی ماشاءاللہ ایک دن چے نہیں ہے مشینہ نہیں لائیا مجھا ہے two eight four seven چلیں جی milk آنے کی انٹری بتائیں اللہ کی طرح سے milk debit P&L یہ ہم نے بریکٹ میں fair value minus cost to sell یہ ہو گئی پہلی دو کی انٹری پہلی دو کی اب میں آپ کو دفا دیتا ہوں نوٹ کرنے انٹریز کریں گے تو یاد رہیں گے چلیں as the milk is produced جیسے جیسے milk آتا جاتا ہے ویسے ویسے cash بھی آتا رہتا ہے بیچ کے after incurring cost to cost to sell ہوگا نا ہم کے گھروں میں کوئی بیچنے کا جو بھی خرچہ ہوگا تو جیسے جیسے milk آتا رہتا ہے ویسے ویسے پیسے بھی آتے رہتے ہیں اسے بیچ کے اب بتا دیں یہ انٹری کب ہوگی یہ پہلی والی انٹری جب بالٹیوں میں دودھ نظر آیا جب بالٹیوں میں دودھ نظر آیا تب یہ انٹری ہوگی اور جب بالٹیوں سے لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اور پیسے آگئے تب کیا انٹری ہوگی نا 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 دودھ بیچنے میں دوبارہ پی اینڈل کریڈٹ نہ کریں اصل میں دودھ دودھ ملنے پہ پی اینڈل کریڈٹ کر لیا تھا تو دودھ بیچنے پھر دوبارہ پی ایڈل کریٹ نہ کریں کیش ڈیبیٹ دودھ کریٹ as the milk is produced it was sold for cash جی after incurring cost to sell کا مطلب ہے پھر نیٹ کر کے ہی انٹری کر لیں کیش ڈیبیٹ milk credit وہی اماؤنٹ 2847 000 2847 000 یہ تیسرے کی ہے یہ دیکھو ہم نے تیسرے سیارو کینچ ہے cash debit milk credit یہ فرض کریں خالص دیری کا جو owner ہے نا وہ رشید ہے اور اس کی بیوی رشیدہ رشیدہ کر لیں بانو کر لیں بانو نے کہا سرتاج تھوڑے جانور اور ہونے چاہیے سرتاج نے کہا بانو already 40 بفلوز ہیں بانو نے کہا نہیں تھوڑے سی جانور ہونے چاہیے دیکھو صرف 47000 لیٹر دو دیئے یہ کیا ہے اچھا تو livestock was purchased for rupees 41,000 واپس آجیں کلاس میں was purchased for 41,000 in cash یہ تو livestock purchase کیا اب تو milk debit نہیں ہو سکتا اب تو یہ انٹری ہوگی بائیولوجیکل ایسا debit cash credit اس کی cost اصل نہیں دیوی الگ سے تو بی اے debit cash credit بی اے کے ڈگری debit cash credit cash میں ملتی بی اے کے ڈگری نہیں یا میرا نہیں خیال یا پاکستان بی اے کے مل جاتی یہ cash پہ اس میں اچھا یہ ہوگا کہ اس کا نام وہی رکھیں جو اس نے رکھا ہوا تھا dairy livestock debit cash credit یا biological ایسا debit cash credit یہ fair value minus cost to sell پہ ہوگی my dear cost to sell available نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کے اوپر record کر دیا ٹھیک ہے جی بس ٹھیک یہ پوائنٹ فائیو کی انٹری بیچ نی کی ہے میں discuss نہیں کرنا چاہ رہا پوائنٹ فائیو کی انٹری بیچ نہیں کرنا چاہ رہا مجھے خلا وائٹ سکس اور سیون کی کٹھی انٹری کروا دیں گین فائیو کل کریں گے سکس اور سیون کی گین آن چینج in fair value due to فیزیکل چینج گین آن چینج in fair value due to price change گین due to فیزیکل چینج and گین ڈیو ٹو اس لیے میں کہہ رہا تھا وائٹ بور پہ اپن ہوئی تو ساتھ ہی کر لیں پھر بھول جائے گی بائی لاج کل ایس ڈیب میں ہوگی ستائیس ور پینت آلیس کو جمع کریں دو تیس پہ سیونٹی نظر آ رہی ہے چھپ گئی انٹری بس ہومورک میں کون سا سوال ہے اور یہ سنڈے کو یہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے آج ٹیسٹ ہے آئی ایس ٹھیک ہے اللہ حافظ